ماس فلم میں کئی ایکٹر کرتے ہیں اور کئی ایکٹر کر بھی رہے ہیں جیسا کہ شارو خان بھی اس وقت ماس میں پوری طریقے سے انوال ہو گئے ہیں جیسا کہ جوان میں زبردست ہے خطرناک ایکشن کیا ہے لیکن ماس کا باپ اگر کوئی ہے کوئی اور نہیں وہ سلمان خان ہے سلمان خان کا جو سوئگ ہے نا وہ کسی بھی ایکٹر کا نہیں ہے سلمان خان نے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی ہیں جو کی زبردست خطرناک دی ہیں سب سے زیادہ فوٹ فالس کسی بھی فلم کا ہے وہ سلمان خان کی فلموں کا پاس ہے سلمان خان کا اورہ ہے میں آپ کو ریالٹی بتا دوں میں اور لوگوں کی بات نہیں کرتا میں سلمان خان کے فینس کو بول سکتا ہوں جب سلمان خان پردے کے اوپر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں دو تین ایکٹر بھی ہوتے ہیں تو نظر جو ہے صرف سلمان خان کی طرف ہوتی ہے ان کے سائیڈ میں جو لوگ کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ان کے فیس کے ایکسپیشن کیا لوگ نہیں دیکھتے اس قدر دیوان کی ہے سلمان سے نظر نہیں اٹھتی یہ عالم ہے سلمان خان کی اسٹائیڈم کا اور سلمان خان کی فلم آنے والی ہے ابھی صرف ایک پوسٹر ریلیز ہوا جس کے لیے بہت سے لوگوں نے ٹرول کیا فرینڈ میں دیا وہ بول بول کر لیکن وہ پوسٹر صرف ٹھیٹر میں لگا ہے اس کا وہ طوفان اٹھایا ہے اس سے یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہو کہ یہ فلم دیوالی میں کیا تھماکہ کرنے والی ہے خطرناک کرنے والی باپ واپس آرہا ہے سلمان خان نے ماس میں ایک سے بڑھ کر ایک فلم ہے ایک تھا ٹائگر، ٹائگر زندہ ہے دبنگ، سلطان، کیک خطرناک فلمیں دی ہیں جو باپ لیبل پر ہیں کچھ لوگ جو ٹرول کرنے والے ہیں وہ ہر ایک چیز کو ٹرول کرتے ہیں ان کی ایک عادت ہے لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ سلمان خان کا اورہ کیا ہے سلمان خان کا اسٹائیڈم کیا ہے سلمان خان کا پاور کیا ہے یہ ان کو پتا ہے اور اسپیشلی اس لیے اور پتا ہے کہ دیوالی پر جو فلم آ رہی ہے ٹائگر 3 اس کو لیکے اتنا بڑا بز ہے وہ بز صرف ایک چیز سے ہے وہ مین چیز ہے ٹائگر کے وجہ سے کیونکہ ٹائگر سلمان خان لوٹ رہے ہیں اور ساتھ میں ہوں گے ٹائگریس یعنی زویا بھابی دیکھو ان کی شادی کسیت سے بھی ہو گئی ہو لیکن سلمان خان کے فینل تو انہی کو بھابی مانتے ہیں تو زائد سے بات ہے سلمان اور کیٹرینہ جب ساتھ آئے ہیں تو ہم لوگوں نے دل کھول کے ان کے پر پیار لٹایا ہے اور ان کی جوڑی کمال کی جوڑی لگتی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو سلمان کے ساتھ ٹائگریس بھی آ رہی ہے اور ساتھ میں عمران حاشمی ہے عمران حاشمی چوکلیڈی بوئی ہے یعنی زبردست عمران حاشمی کو دیکھنا تو میں سب سے دائی ایکسیتڈ اس بات کو لے کر بھی ہوں عمران حاشمی کو دیکھنا ہے اس فلم میں سلمان خان کے ساتھ مزہ آنے والی ہے اور اس فلم کا انٹریس اس حساب سے آپ جوڑ لو کہ جتنے بھی ریکارڈز بنے ہیں یا بن رہے ہیں ٹائگر 3 کے آنے پہ سارے فنسٹ ہونے والے ہیں ختم ہونے والے ایک نیا اتحاس رچا جائے گا جب ٹائگر 3 ریلیز ہوگی یہ لکھ کے لئے لو انگوٹھا لگوا لو سلمان آن در راک سلمان نام بولتا ہے کام بولتا ہے سو سالوں میں ایسا کوئی ٹیزر نہیں آیا جیسا کہ ایک تھا ٹائگر کا تھا یہ کہانی ہے ٹائگر کی مرلو ایسا ٹیزر سالوں میں آپ نے دکھا یہ ریکارڈ صرف سلمان بھائی کے پاس ہے اور ٹائگر 3 کا جب ٹیزر آیا گیا وہ بھی ایک زبردست ریکارڈ بنائے گا یہ بھی لکھ کے لئے لو انگوڑھا لگوا لو نہ ہوگا تو مجھے کمنٹ کر کے بتانا یہ فلم کا جو حساب سے بس بنایا ہے یہ ایسے تھوڑی بنایا ہے اس کو بنانے کے لئے سلمان خان نے وہ محنت کیا ہے ٹائگر 3 کی شوٹنگ پر جس کی کچھ نہ کچھ فیلٹریج ہم لوگوں نے دیکھی ہیں اور دیکھنے کے بعد ایک سیٹمنٹ لیول آٹومیٹک یہاں پہنچ چکا ہے ہائی لیول پر سمجھ رہے ہو اس کے اندر جو بھی چیز شوٹ کی گئی ہے جو کیمرا لیا گیا اس فلم کے اندر دکھائے گیا کیمرا ابھی تک بولی ورڈ میں کسی بھی فلم کے لئے یوز نہیں کیا گیا شاہرو خان سلمان خان کے خطرناک باپ لیول پر ہونے والی ہے ساتھ میں بجندر بینت سکومان والا جو سین ہے بار بار بولتا ہوں آپ دیکھو گئے داتوں تلے انگلینہ دبالو تو بولنا اور سلمان خان جب ایک ڈینجر لک میں نظر آتے ہیں جب غصے سے کسی کو دیکھتے ہیں تو سامنے والی کے بیسے پھڑ جاتی ہے بھائی جان کو دیکھنے کے انداز ہے کسی بھی بولی ووڈ کے بھی کسی بھی ایکٹر کا نہیں ہوگا آپ کوئی بھی فلم میں دیکھ لو جب سلمان خان گھور کے دیکھتے ہیں وہ سلمان خان کا سامنے والی کی پینڈ گری ہوئی آتی ہے ملکہ زبردست میں نے بولا رہا ماس کے کتنے بھی ایکٹر آئیں گے میں کسی ایکٹر بھی برا ہی نہیں کر رہا ہوں لیکن باپ صرف او صرف ایک ہے وہ ہے سلمان خان ریال میگا سٹار اس کا پاور ہی فلم کے لئے سب سے بڑا اچیفمنٹ ہے کہ سلمان اس فلم کے ساتھ جڑے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے